ان کی داڑیاں ایسی ہوتی ہیں وہ گروپی ہے آسمان پہ ہے جب آپ عرش پر ہے لا تنکرو انہو قائدو ولا تنکرو انہو یقین مولا ادریس بہت دور ہے مولانا مغفور اللہ بہت دور ہے مولانا عبداللک بہت دور ہے اور مولانا دیر بابا بہت دور ہے میں اور حسین احمد ہم تو کسی باقی مولی بھی نہیں آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے ہمیں بلوچی میں شروع ہو جاؤں آپ بات سمجھ رہے ہیں ہم لوگ تو بہت دور ہیں کمال ہیں ان کا جو صفحے اول میں ہوں گے صفحے اول والے ابو بکر عمر عثمان سوالاک صحابہ ہیں اس لیے صحابہ کے جو مخالب وہ براہ راست نبی کو دیکھ رہے ہیں اور ہمارے بزرگ تھے مولانا نور محمد رحمت اللہ نے بڑی پیاری بات فرماتے تھے فرمائے نبی وہ ہوتا ہے جو اپنے آنکھوں سے براہ راست اللہ کو دیکھتا ہے صحابی وہ ہوتا ہے جو اپنے آنکھوں سے ان آنکھوں مبارک آنکھوں کو دیکھتا ہے جن آنکھوں نے اللہ کو دیکھا ایسے بڑھ کر کے کیا ہے اور میرے اور آپ کی آنکھوں نے تو ٹیلی ویژن دیکھا ہے لوگ ہم نے تجھے دل دیا ہے کیا یاد کرو گے ہم لوگ مولوی لوگ پاگل ہوگے تم لوگ سمجھدار ہو وہ ایک گول سا اٹھایا ہے ہٹ جا لگ جائے گا آپ کو سمجھے وہ اٹھایا ہے یہاں سے لگا پھر بھینکتا ہے وہ کرکٹ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کرکٹ ہے کرکٹ ہاں کی ہاں وہ جو بال ہوتا ہے گول سا وہ شیطان کی اس کی طرح ہوتا ہے یہ بڑے سمجھدار ہے سب کی نگاہیں ٹیلی ویژن پر لگی گئے وہ جو بوڑے بوڑے جن کی آنکھوں کا اپریشن ہو چکا ہے اب ایک ہفتے کے بعد انشاءاللہ مر جائیں گے وہ بھی دیکھتے تو نہیں لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان نے مارا چکا تو بوڑا کہتے ہیں چکا پچاس مرتبہ تیری آنکھوں کا اپریشن ہو چکا ہے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے کہتے ہیں چکا اور روٹی چبا چبا کر کے لوگ اس کے موں میں ڈالتے ہیں روٹی چبا چبا کر کے اس کے موں میں ڈالتے ہیں مرنا ہے اور صبح فجر کی نماز میں انشاءاللہ جنازے کا اعلان ہوگا اس لگا لیکن پھر بھی رات کو وہ ٹیلی ویژن وہ خود دیکھ نہیں سکتا لیکن بچے نوجوان کہتے ہیں نوجوان بچے عورتیں سب آدھی بن گئے کہ شاہد آفریدی نے مارا چکا تو بوڑا غریب ہڈیوں پہ گوشت بھی نہیں ہے کہتے ہیں چکا وہ بھی اجھلدہ کی چکا تو میری اور آپ کی نگاہیں وہ ٹیلی ویژن کے اب تو مسئلہ نہیں ہے اب تو ہمارے مولوی صاحبوں کی پاس وہ بڑے بڑے ٹچ ٹچ موبائل ہے وہ بسترے کا اندر رات کو بیٹھے ہوئی ہے رات کو تین وجہ بھی اٹھو مولوی صاحب دیکھ رہا ہے کیا وہ جنت کو دیکھ رہا کیا یا مسجد حرام کو دیکھ رہا کہ کتنے لوگ اعتقاف میں بیٹھے ہوئے ہیں یا مسجد نبوی کو دیکھ رہا ہے کچھ تو بولو کچھ تو بولو اس میں پوری رات کہ کہیں کوئی دنیا کی بہیہ زلیل قسم کی کوئی خاتون میری نگاہ سے غیب نہ ہو جائے سب کا مطالعہ کروں تعلیم میرے پاس آگیا تعلیم میرے پاس آگیا کہتے ہیں کہ میں افغانستان کا ہوں اور میرے اس کو میرے موبائل کو نازم صاحب نے ضبط کیا ہے مجھ سے لے گیا چھین لیا ہے نازم تعلیمات نے میں نے کہا بیٹھا آپ کا موبائل اس قسم کا کہتے ہیں لگے نہیں اس قسم کا نہیں ہے میں نے کہا وہ جو جہانم ہے وہی ہے نا اس قسم کا کہا کہاں جی تو میں نے کہا کیا ہمیں تو خوشی ہوتی ہے کہ آپ اپنے والدین سے رابط کریں اور بوڑی اممہ کو آپ بتا دیں کہ اممہ جی میں ٹھیک ٹھاک ہوں میں جامعہ فاروق جامعہ صدیقے میں پڑھ رہا ہوں مولی منظور کے ہاں پڑھ رہا ہوں مولی منظور بھی ٹھیک ہے میرے اساتح سے بھی ٹھیک ہے اممہ جی میں ٹھیک ہوں میں نے کہا اس بدوقت موبائل سے رابطہ نہیں ہو سکتا اطلاع تو اسے بھی مل سکتی ہے کہاں کی ہیں استاجی تو میں نے کہا پھر یہ جہنم آپ نے کہاں سے لے جس میں پوری دنیا کی بہی آئی پوری دنیا کا گند اس کے اندر جمع ہے یہ کہاں سے لے کہتے ہیں استاجی غلطی ہوگی میں نے کہا بچا تو یتیم نہیں ہے میں تجھ سے بڑا یتیم ہوں کہ میرے پاس یہ ہے تو اب تو مسئلہ ہو گیا کہ بشترے میں رات کو پورے کے بورے اسی کو دیکھ رہے ہیں پوری رات نوجوان صبح ڈیوٹی سے رہ گئے نوکری سے رہ گئے دکان سے رہ گئے کاروبار سے رہ گئے وہ رات کو اسی کو دیکھ رہے ہیں پوری رات بشترے کے اندر اسی کو دیکھ رہے ہیں میری اور آپ کی نگاہیں بینہ ہی ہماری کبزور ہو جاتی ہے دماغ ہمارے جواب دے جاتا ہے اور یہ کہ اللہ آپ کو بھلا کرے صحت ہماری وہ بلکل برباد ہو جاتی ہے یہ سارے کے سارے کیا ہیں نگاہیں ٹیلویجن پر لگیئے اخبارات پر ننگی تصویروں پر ہماری نگاہیں لگیئے قربان جاؤں ان نگاہوں کے جو کہتے ہیں کہ اے میرے پیارے اے میرے پیارے حضرت ہنزلہ کہتا ہے پیارے جب آپ کی مجلس میں ہوتے نور ہی نور نور ہی نور اور جب آپ کی مجلس سے نکل جاتے ہیں مدینہ کے گلیوں میں جاتے ہیں اپنے گھروں کو جلے جاتے ہیں تو ہمارے سینوں کی وہ قیفیت نہیں رہتی ہمارے دلوں میں وہ نورانیت نہیں ہوتی پیارے کیا ہے تو میرے نبی نے فرمایا اگر جو قیفیت میری مجلس میں میرے سبق میں میرے درس میں جو آپ کی قیفیت ہوتی ہے اللہ کی قسم اگر یہ قیفیت چوبیس گھنٹہ رہے تو مدینہ کے گلیوں میں فرشتے تم سے مصافحہ کریں اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ یہ میرے شاگرد براہ راست صفحے اول میں ہے ان کا مکان بھی ایک زمانہ بھی ایک محمد الرسول اللہ والذین ماہو محمد اور محمد کی جماعت ماہو جو محمد کے ساتھ ہے مکان میں محمد کے ساتھ ہے زمان میں محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہے مکان میں عقیدہ میں محمد کے ساتھ ہے ایمان میں محمد رسول اللہ کے ساتھ ہے غیرت میں محمد کے ساتھ ہے حیاء میں محمد کے ساتھ ہے بھادری میں محمد کے ساتھ ہے غزبات میں محمد کے ساتھ ہے سرائع میں محمد کے ساتھ ہے غمی میں محمد کے ساتھ ہے اور خوشی میں محمد کے ساتھ ہے قرآن نے کمال کر دیا محمد الرسول اللہ والذین ماہو جو محمد کے ساتھ رہتے ہیں کمال تو انہی کا ہے اس لئے آسان سا نسخہ بتاتا ہوں آپ کو نسخہ کیا ہے نسخہ یہ فرمائے اذا رئیتم اللہین یسبون اصحابی جب ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو گالیاں دے دیں فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ شَرِّكُمُ ان سے کہو کہ تمہارے ان غلیظ جملوں پر بھی لانت تم پہ بھی لانت کتے کے بچے آپ کو بات سمجھ میں نہیں آگئی مزے کی بات آپ کو بتاؤں عجیب بات آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ آسان سا مسئلہ ہے اللہ کی اس سے بڑی کوئی نش کیا اللہ اس سے بڑا غزب اللہ کا کیا ہوگا بنی اسرائیل بنی اسرائیل خدا کے مجرم تھے بنی اسرائیل خدا کے مجرم تھے اور اس کو نہیں کبتی فیرونی بنی اسرائیل کو انہوں نے ستایا مساء علیہ السلام کے قوم کو ستایا اور بہت کچھ ستایا ان کے خواتین کو یہ جو بچیوں کو زندہ رکھتے تھے خواتین کمانڈو ممانڈو کے بھی غیرت وہ اسی ہزار بچے انہوں نے قتل کر دیا اس سے زیادہ قتل کر دیا کہ کوئی ایسا بچہ پیدا نہ ہو کہ جو غیرت مند جو فیرون کی صدارت کو للکارے اس میں بچوں کو قتل کرتے لڑکیوں کو زندہ رکھ کر کے ان سے اپنی جنسی جنس پر ہتی اپنی جنس پوری کرتے عزت ان کی لوٹتے آپ اندازہ کرو گے کیا کیا عالم ہوگا کیا عالم ہوگا کہا موسیٰ علیہ فرمایا اٹھو میرے ساتھ نکلو اس قسم کے بغیرتوں کے خلاف ہم لوگ یہ ہے کہ جہاد کریں انہوں نے کہا ہمیں تو تکلیف ہیں تکلیف ہمارے اندر ہمت نہیں ہو رہی لیکن بعض درہ سمجھ لینا اللہ نے مدد فرمائی دستگیری فرمائی واغرقنا آلا فرعون وانتم تنظرون فرعون کی چمچوں کو تمہارے سامنے غرق کر دیا تم لوگ دیکھ بھی رہتے مجھے یہ بتاؤں آپ کا دشمن انڈیا والا جب آپ کے سامنے غرق ہو جائے آپ کچھ بھی ہاتھ بھی نہیں لائیں وہ غرق ہو جائیں آپ کو خوشی ہوگی نہیں ہوگی بولو اب دوسری یہ ایک قسم یہ ہو گئے دوسری قسم یہ ہے جس نے آپ کو ستایا خوب ستایا خوب ستایا اور اب اللہ پاک اس کے ہاتھ پاؤں بانتا ہے اور اللہ فرماتے ہیں اس کو جان سے مارو تلواروں سے یا ڈنڈوں سے کس 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 کے مارو اس کو آپ خود ڈنڈا اٹھا اٹھا کر کے مار رہے ہیں اور اپنی بڑھاس نکار رہے ہیں دبا دبا کر کے اس کو مار رہے ہیں بدر والے کافروں کو دبا دبا کر کے اٹھا اٹھا کر کے ان کو اپنے تلوار اور ہاتھوں سے مارو اور ڈنڈوں سے مارو یہ ان کے پوروں پر انگلیوں کو کاٹ دو تاکہ تلوار لیں ہاتھ میں اٹھانے کی طاقت بھی ان میں نہ رہے صحابہ کس کس کر کے جیسے گدے کو مارتے ہیں کس کس کر کے مار رہے تھے ان کے ہاتھ میں اٹھنی رہے ہیں یہ بتا وہ زیادہ بہتر ہے یہ دوسرا والا یہ کچھ تو بولو پشاور والے بولو ایک وہ ہے کہ خدا غر کرے تم تماشا دیکھو دوسرا یہ ہے کہ تمہارے دل جلے ہوئے تم دبا کر کے تمہاری مرضی پیشانی پہ مارو سینے پہ مارو یا پیچھے کناٹ پہ مارو جہاں بھی مارو مارو ان دونوں میں سے اچھا کونسا ہے یہ دوسرا اچھا ہے یہ صحابہ کے ساتھ ہوا یہ صحابہ پر اللہ نے کرم کیا کہ یہ ایسے بت ہیں ان میں کچھ جان نہیں ہے پھش پھش کریں گے باقی ٹیر کے اندر ہوا نہیں ہے دبا دبا کر کے ان کو کس کس کر کے مارو تیسرے وہ یہ ہے کہ نہ تم مارو نہ خدا مارے بولو جو تمہارا دشمن ہوگا نہ تم مارو جو تمہارا دشمن ہوگا نہ تم مارو نہ خدا مارے آپ کو سمجھ میں نہیں آیا نہ تم مارو نہ خدا مارے اکل ان کی چلی گئی ہے انہوں نے انہوں نے نبی کو بھولایا نبی کے گستاخیں صحابہ کے گستاخیں جو نبی کو بھول جاتا ہے قرآن کو بھول جاتا ہے صحابہ کو بھول جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے وہ ایسے مارتا ہے اس کو پتہ نہیں کونسا میرا کونہ آٹ ہے کونسا سینہ ہے مارتا رہتا ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آیا اتنا تو غبی نہ بنو اب ایک چوتھی صورت رہ گئی ہے مولانا حسین عمد صاحب سے کہو کہ وہ آپ کے کبھی انتخابی پارٹنر بھی ہوتے ہیں وہ ہمارے ہنڈیوال بھی ہے نا ہمارے مرگرہ بھی ہے تو ہم چوتھی صورت کہتے کہ تم سمنے سے مارو ایک ڈنڈا دے دو ہم پیچھے سے مارو دبا دبا کر کے پیچھے سے تمہارے پیٹائی شروع کریں تاکہ تمہارے ساتھ تعاون کریں نا سمجھ میں نہیں آیا اگر اللہ کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہو اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو میرے محمد کی پیروی کرو اور پیروی صحابہ نے کیا وہ پہلی صفحے ان کی نماز کی بھی زمانہ بھی ان کا پہلا ہے یہ میرے براہ راست پیروی کرنے والے صحابہ ہیں میں اللہ ان سے راضی ہو گیا سمانہ اللہ اللہ نے گارنٹی دے دی اور ظاہرے کے براہ ویڈیو میں تو آپ دیکھ دیں نا ویڈیو میں کانٹ چانٹ چانٹ کانٹ کے ادھر ادھر کر لیتے وہ براہ راست پیارے پیو عمر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے براہ راست نبی کی نشست و برخواست کو دیکھ رہے براہ راست تکبیر تحریم کو دیکھ رہے براہ راست آپ کے قیام کو دیکھ رہے براہ راست آپ کے رکو کو دیکھ رہے براہ راست آپ کے سجدے کو بھی دیکھ رہے صحابی دوسرے صحابی سے پوچھتا یہ بتاؤ کہ محمد رسول اللہ ظہور کی نماز میں تلاوت کرتے نہیں کرتے تھے اثر میں تلاوت کرتے کہتے کرتے تھے کہا آپ نے کیسے دیکھا فرمایا اتنا قریب تھا میں نے آواز تو نہیں سنی داڑی مبارک کے بال حرکت کرتے تھے داڑی مبارک کے بال حرکت کرتے میں نے دیکھا بیمہ کن تم تعریفونہ قراتہو آپ کو کیسے پتا چلا محمد پڑھ رہا فرمایا کنہ نارفو بسترابی لہیتی داڑی مبارک کے بال حرکت کرتے الحمدللہ رب العالمین دیکھو میری داڑی حرکت کر رہی نہیں کر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو ایاکا نستعین داڑی کی بال آپ اس وقت آپ خاموش تو رہو داڑی کی بال آپ اس وقت حرکت کرتے ہوئے دیکھیں گے کہ داڑی ہوگی ایک مٹکی ہوگی ایک مشت داڑی ہوگی تو پھر قرآن پڑھتے ہوئے آپ اس کو حرکت کرتے ہوئے لیکن وہ داڑی جیسے آم چوستے آم جب چوستے چوستے کے بعد پھر یہ ہے آم کے وہ ریشے جو رہتے ہیں تو ریشے تو یہ بتاؤ کہ داڑی کو ختم کیا ادھر سے پورا ادھر چپ کی ہوئی چند بالیں تو وہ کیسے حرکت کریں گے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے سمجھ میں نہیں آئے تو اس لئے ہمارے ہاں ایک گروپ ہے ان کی داڑی ایسی ہوتی ہے وہ گروپ یہ ہے آپ کو سمجھ میں نہیں ہے ہمارے بلوچستان کا نہیں ہے حافظ صاحب کا مولانا حسین عمد کا عزیز ہے اس لئے وہ اپنے رشتہ دار کو خود پہچانتا ہوگا بولو تو کیا کرات کرتے ہو اس کی داڑی حرکت کرے گی اس کی داڑی کے بعد نظر آئیں گے اس لئے کہ وہ تو داڑی در چپ کی ہوئی ہے اور پوری قوم کے اس کے جو ماننے والے ہیں اور ان کا جو مقتدہ تھا جو ان کا مقتدہ وہ بھی ٹائی لگایا ہوا تھا مولانا محمد منظور نومانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم مضمون تو اردو اس کی بڑی اچھی تھی بڑا بڑا کچھ بھی نہیں تھا اردو بڑی اچھی تھی مضمون لکھتا تھا سب سے پہلے میں ہم اس کے مضمون پڑھتے پڑھتے ہم سمجھ گئے کہ یہ آدمی جلا ہوا ہے اسلام کے لئے جلا ہو اسلام کے درد اس کو لائے گئے جب سے سب سے پہلے اس کو دیکھا یہ کہ اللہ آپ کا بھلا پگڑی نہ ٹوپی یہاں ٹائی اور یہاں اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ کیا ہے پتلون لگائے ہوا یہ حضرت کی ابتدائی زمانی حضرت تو سمجھ گئے نا آپ لوگ اب سارا مجھ سے کہے تو پورے ٹریفک میں چلا ہوں کیا کچھ تو سمجھا کرو فرماتے ہیں کہ جب سب سے پہلے اس کو دیکھا اس طریقے پر یہ ٹائی لگائے ہوئے ہیں تو ہم نے کہا خلہ کی بندے آپ کے مضامین ہیں اور یہ شکل کہنے لگے اگر میں بڑی داڑی رکھوں گا اور ایک مٹھی داڑی اگر رکھوں گا نوجوان مجھ سے یہ کہ بھاگیں گے شلوار کیوں اتا رہا ہے یہ شلوار اس لیے اتا رہا ہے کہ یہ پینٹشنٹ والے یہ مجھ سے دور بانگتے ہیں ٹائی کیوں لگایا نوجوان جدید طبقہ اور موجودہ طبقہ کالیجوں والے مجھ سے راضی ہو جائے ان کو قریب کرنے کے لیے واہ واہ عیسائی کو اور قریب کرو یہ پتلوں بھی اتارو ننگا پھیرتے رہو آپ کو راضی کرنا ہے ناراض ہو جائیں لیکن یہ ان کو راضی کر رہا ہے جو جس کو اسلامی لباس میں جس کو تکلیف ہو رہی ہو اور جس کو اللہ آپ کا بنا کریے جس کی ناراض اس کو جانے تو جائے جہان میں براہ راست دیکھتے ایک صحابی ایسا ہاتھ اٹھا رہا ہاتھ اٹھا رہا اس طرح جیسا آپ نے دیکھا نا کہ پتھان کبھی آ کر کہ قابط اللہ کے اندر دعا کر یا اللہ اے اللہ تو مجھے چھے لاکھ روپے دے دو اللہ مجھے چھے لاکھ دے دو اللہ مجھے چھے لاکھ دے دو تو پشین والے مولی عبداللہ کی میرے ساتھ ہے کس کر کے دوسرے پتھان نے تھپڑ مارا اس نے کہا بے غیرت تم یہاں پر ریٹ خراب کرتے ہو بولو چھے لاکھ اللہ سے مانگتے ہو قابط اللہ میں آ کر کے بہت اللہ کے اندر یہاں کروڑ سے شروع کرو اسٹارٹ ہوگا تم سارے مارکٹ خراب کر رہے ہو اور اللہ کا بھلا کر رہے ہو اس طریقہ پر کر رہے ہو اب وہ اس طریقہ پر دعا بلوش لوگ اسی طریقہ پر دعا کرتے صحابی کہتا ہے دوسرا صحابی ایک نے ہاتھ اٹھائے تابعی نے ہاتھ اٹھائے صحابی نے ہاتھ پکڑ کر رہے گا ہاتھ نیچے کر لو ایسے ہاتھ اٹھاتے ہو نبی کو کبھی نہیں دیکھا تم دعا کرتے ہو نبی کی پیروی کرنا چاہتے ہو فتبعونی میری پیروی کرو تو پیروی نبی کے اس وقت ہوگی جہان تک نبی نے ہاتھ اٹھایا واللہ مارعی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رافعہ یدہ الہادہ یعنی علی صدر سینے سے اوپر نبی نے ہاتھ نہیں اٹھایا ہاں صلاة الاستسکاں کے اندر جب بارشیں بند ہوگئی کہت سالی کے زمانے میں نبی نے جب دعا کیا تو پھر ہاتھ اس طرح بھی اٹھایا صحابی ابو غریرہ کہتے ہیں سامنے سے اگر میں ہوتا تو نبی کے بغل مبارک کی چمک اور نورانیت بھی چمکتی نظر آتی مجھے فرمایا کہ صلاة الاستسکاں میں نبی نے ہاتھ اس طرح اٹھایا اور کبھی اس طرح بھی کیا ہاتھوں کو پلٹایا کہ اے اللہ ہماری کہت سالی کو بدل دو اس کو پلٹ دو آبادی اور فراوانی بارشوں میں راہتوں میں موسم اچھاؤں پھل ہوں پروردگار یہ ہمارے اس فقیرانہ اور ہمارے اس بھوک والی حالت کو اس کو بدل دو بدل دو بدل دو جیسے کہ ہمارے وزیر آزم آیا اس نے دیکھو کیسے ہمیں بدل دیا اور پھر تم لوگ یہ ہے کہ جلوس کرتے ہو جلوس کرتے ہو کہتے ہو ڈوب مرو تم نے مہنگائی پیدا کی ہے تبدیلی تو اس نے لائی ہے نا تبدیلی ڈوب مرو ڈوب مرو ڈوب مرو اور وہ للکار کر کے کہتا ہے کہتے ہیں جو ماں کے لال کہتے ہیں ڈوب مرو اللہ کے فضل سے میں ڈوبا مرا نہیں میں زندہ ہوں بھی خام خام لوگ کہتے ہیں کہ ڈوب مرو میں ڈوبا مرا نہیں وہ بالکل زندہ ہے صلاة الاستسقام آپ نے اس طریقہ پر ہاتھ اٹھایا اس طرح بھی دعا کی ہے ایسے ہاتھ اٹھایا اور اس طرح بھی کی ہاتھوں کو پلٹایا اور ہاتھوں کو بدل دیا چادر بھی آپ نے پلٹا دیا اپنے کندے پر فرمایا پروردگار جیسے اس چادر کے نیچے والے حصے کو اوپر لاتا ہوں اوپر والے کو نیچے دائیں طرف والے کو بائیں طرف بائیں کو دائیں کندے پر رکھ کر کے جیسے چادر کو میں نے پلٹ دیا اپنے ہاتھوں کو میں نے پلٹ دیا پروردگار ہماری اس کا حتصالی کے زمانے کو اس غیر آبادی کو آبادی میں بدل دے ان دو موقعوں پر نبی نے ہاتھ اٹھایا باقی تم اس طریقے پر ہاتھ اٹھاتے ہو یہ اللہ کو راضی کرنے کیلئے ہاتھ اٹھاتے ہو اللہ اس وقت راضی ہوگا جب طریقہ محمد کا ہوگا پیروی محمد کی ہوگی اٹھات اور فرمان برداری محمد الرسول اللہ کی ہوگی اگر محبوبیت کا نسخہ تمہیں چاہیے فتطبیونے میرے محمد کی پیروی کرو میرے نقشے قدم پر چلو جس طرح میں محمد یہاں اپنا قدم رکھتا ہوں اس طریقے پر آپ کو بھی کرنا ہوگا یہ تو نہیں ہوگا کہ اللہ آپ کفلا کرے یہ کہ آپ اپنے اندازے کے کر لو چار رکعت والی نماز کے اندر دو رکعت پر تم اتحیات پڑھتے ہو چار رکعت فرض میں اتحیات پڑھنے کے بعد پھر اتحیات اللہ وسلم ختم کر دیا اس کے بعد پڑھو آپ نے درود پڑھا لیکن تیری نماز جو انہیں اگر آپ سجدہ صحب نہیں کریں گے آخر میں نماز آپ کی مقروح ہوگی قرائیت تحریمی ہوگی یہ نماز واجب العیاد ہوگی آپ نے دو رکعت تشہد پڑھنے کے بعد آپ نے درود پڑھا ہے کوئی غلطی نہیں کیا کوئی گناہ نہیں کیا آپ مولی منظور کو گالی نہیں دیے حاجی عمران خان امیر المومینین کو بھی اپنے گالی نہیں دیا اس کے باوجود آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے یہ اتباع محمد نہیں ہے یہ محمد رسول اللہ کی پیروینی ہے امام ابو عنیف رحمت اللہ علیکم امام ابو عنیف نے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا امام ابو عنیف نے فتوہ یہ جاری کیا اگر فرض والی نماز میں فرض نماز میں خیال کر لینا نوافل میں نہیں فرض نماز کے اندر اگر آپ نے اتہیات سے زیادہ اتہیات پڑھنے کے بعد اللہم صلی علیہ محمد و علیہ آل محمد سلیت آپ نے پڑھا تو آپ پر سجدہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا ابو عنیف نے فتوہ دیا خواب میں پیارے پیومبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نبی نے اپنے بیٹے سے روحانی بیٹے سے ابو عنیف سے خواب میں امتیان لیا ابو عنیف یہ تو بتا دو آپ نے فتوہ جاری کر دیا اگر کوئی درود پڑھے گا نماز اس کی مکروح ہوگی یہ بتاؤ اس نے گناہ تو نہیں کیا غلط کام تو نماز میں نہیں کیا مجھ پر درود پڑھا فرمایا ام پیارے آپ کی جتنے حدیثیں میں نے پڑھئی ہے جتنا میں نے سنت آپ کی پڑھئی ہے اس میں کبھی بھی فرض نماز میں میں نے آپ کو درود پڑھتے ہوئی نہیں دیکھا اس لئے میں نے آپ کے طریقے کے مطابق میں نے یہ فرما جاری کر دی مسئلہ جاری کر دیا اگر کوئی درود پڑھے گا تحیات کے بعد اس پر سجدہ سہب ہوگا فرمایا اصبتہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے یہی میرے محمد کا طریقہ ہے یہ اتباہ اور پیروی ہے یہ اتباہ اور پیروی ہے سبحان اللہ ابو دعوت جلد اول کے اندر ایک حدیث ہے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں جوتے پہنے ہوئی ہے جوتے پہنے ہوئی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جوتے پہنے جوتے اگر آپ کے نرم قسم کے ہوں سجدے کے حالت میں آپ کے انگلیاں کبلے کی طرف مڑ سکیں اور انگلیاں مڑ جائیں اور آپ تشہد کے حالت میں اس پر بیٹھ سکیں جوتے پاک ہو اجازت ہے آپ کو صحابہ نے بھی جوتے پہنے آتا نبی نے بھی جوتے لیکن حضرت جبریل نے آ کر کے بتایا کہ پیارے آپ کے جوتیوں پر گندگی لگی ہوئے نبی نے نماز کے دوران جوتے نکال کر کے پھینک دیا ادھر سے جب صحابہ نے دیکھا حضرت نے اپنے جوتے پھینکے ابو بکر عمر عثمان علی ساری جماعت نے جنہوں نے جوتے پہنے ہوئے ڈس 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 جوتے اٹھا کر کے پھینک رہے میرے نبی کو خوشی کتنی ہوگی آپ کے تو جوتیوں پر گندگی لگی ہوئی تھی آپ کو اس کا علم نہیں تھا لیکن ابو بکر عمر عثمان علی کے ان کے جوتے تو پاک تھے ان کو اتارنا تو نہیں چاہیے تھا شریح لحاظ سے وہ اس کے پاوت بھی نہیں تھے لیکن یہ کہ جب سلام انہوں نے پھیرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کس بات نے مجبور کر دیا تم نے اپنے جوتے کیوں میرے پاس تو جبریل آگے آپ کے جوتیوں کے اندر گندگی لگی ہوئی آپ کے جوتیوں پر گندگی لگی ہوئی تو نہیں تھی آپ لوگوں نے یہ کیوں پھینکا فرمایا پیارے جبریل آئے یا نہ آئے ہم تو جس طرح آپ کو کرتے ہو دیکھیں گے ہم اسی طرح کریں گے پیروی یاد رکھ لینا اتفاہ اتفاہ سنت میں ہوتا ہے پیروی سنت میں ہوتی ہے اطاعت سنت میں ہوتی ہے اور سنت کی پہچان آپ کو بتا دوں سنت کی پہچان سنت مکہ میں بھی وہی ہوگی مدینہ کے اندر بھی ہوگی بلوچستان بھی ہوگی افریقہ کے جنگلات میں بھی سنت کی شکل ہوئی ہوگی سنت کی شکل کبھی بدلتی نہیں ہے جو چیز بدل جائے ہیالالسلہ یہ ایک ہی طرح ہے مکہ میں یہی ازان ہوتی ہے مدینہ میں یہی ہوتی ہے پشاور میں بھی یہی پتھان یہی ازان دیتا بلوچہ ہی سندھی سرائی کی پنجابی مہاجر سب یہی اعزان دیتے ہیں افریقہ کے جنگلات کے اندر بھی یہی اعزان ڈیڑھ ہزار سال پہلے یہ اعزان ہوتی تھی اب وہی اعزان ہو رہی ہیں مکہ کے اندر یہی اعزان ہے مدینہ کے اندر بھی یہی اعزان ہے یہ اعزان اس میں کوئی تبدیلی دیوبندی بھی وہی اعزان دے گا برے لیوکدنی دیوبندی وہی اعزان ہے اہل حدیث وہی اعزان دے دیں گے لیکن جو اعزان کے اندر اضافہ کیا میں خود ان کا موازن رہ چکا ہوں اب آپ ان کا سمجھا کرو میں خود ان کا موازن رہا ہوں میں بڑا ناتخان ہوں میں ناتخان بھی رہا ہوں اور ان Samuel کا بھلا کری ہے کہ موازن بھی ان کا رہا ہوں لیکن میں آپ کو بتاؤں چار قسم کی حارن میں خود بجاتا تھا میں جب ان کا موازن تھا چار قسم کی حارن پانچ قسم کی حارن میں جا کر اس مسجد میں دیکھو السلاة و السلام میرے کہے اگلے والے میں جاؤ آگے جا کر کے دیکھو پتہ نہیں کئی قسم کے اور بعض تو صرف بعض اعزان سے پہلے بعض اعزان کے بعد ہی ہوگا اور دوسروں کو سنو اللہ اکبر ہو گیا اشہدو اللہ علیہ اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ ہوگیا اس کے بعد سنو اشہدو ان امیر المؤمنین و امام المتقین و غوص المظلمین علیہ و علیہ اللہ عجت اللہ و وسیع رسولی و خلیفت علیہ ظالم کا بچہ جو اعزان آسمان سے آئی تھی اس کا ہر کلمہ ایک سانس میں اور یہ جو آپ کا اپنا بنا ہوئے چھ سانس میں پتہ بھی چلتا کہ اس میں پاکھانا اس کا نکل رہا ہوتا آپ سمجھے نہیں رہے آپ سمجھے نہیں اور بالکل مزہ آتا ہے وہ ایک طریقے سے وازان جا رہی ہیں اشہدو اللہ اب اس کو تبورہ کرو آپ سمجھے نہیں حیل علیہ الصلاة قدہ چلتا ہے یہ آسمان کے ساتھ لیا لگتا بھی ہے سبحان اللہ حیل علیہ الصلاة یہ ہوگی ہے اوپر سے مولی حسین امن نے بڑا سا بلاک اٹھا کر کے نیچے کسی ہاؤز میں پھینکا آپ کو سمجھے نہیں ہے یہ کیا ہو کیا کہ روڈ جو ہے نا بالکل برابر لیول سے ہی گاڑی جا رہی ہے لیکن یہاں کر کے میلہ خیر الامل بالکل کھڑے میں گاڑی چلی گئی سنت کی پہچان یہ ہے سنت کی پہچان یہ ہے سنت کی پہچان یہ ہے ہر علاقے میں ہر زبان والے ہر صدی میں ہر زمانے میں وہ ایک ہی اس کی شکل ہوگی اور جو ہر ایک ہر ملہ ہر ذاکر اس کو بدلتا رہے وہ سنت نہیں ہے وہ ابا جی کے گھر سے تحریف کر کے لائے اگر اللہ سے محبت رکھنا چاہتے ہو تو فتتبیونی میرے محمد کی پیروی کرو فتتبیونی فی صلاتی نماز میں میرے پیروی ہوگی زکاة میں میرے پیروی ہوگی حج میں میری پیروی ہوگی روزے کے اندر میری پیروی کروگے اخلاقیات میں میری پیروی ہوگی اور معاملات کے اندر میری پیروی ہوگی مناقعات کے اندر میری پیروی ہوگی سزاؤں کے اندر میری پیروی ہوگی پوری زندگی میں یہاں تک کہ اللہ آپ کا بھلا کرے سونے میں کھانے میں پینے میں رفتار میں گفتار میں ایک ایک چیز میں میرے محمد کی پیروی کرنی ہوگی جب میری پیروی کروگے تو اللہ کی محبوب بن جاؤ گے اور جو اللہ کا محبوب بنتا ہے پھر اللہ کی محبوب کو کوئی زلیل نہیں کرتا وہ ہمیشہ باعزت رہتا ہے وہ باعزت رہتا ہے وہ باعزت رہتا ہے صحابہ جیئے تب بھی عزت کے ساتھ جیئے اور مرے عزت کے ساتھ مرے تابین جیئے عزت کے ساتھ محبوبیت کے ساتھ یہ ہے کہ جیئے اور مرے تو اسی حالت میں یہ ہے کہ محبوبیت کے حالت میں گئے عزت کے ساتھ چلے گئے اب ہو گئے اب دو نمبر ہی شروع ہو گیا اب منافقت شروع ہو گی اب تھگی شروع ہو گئی تو اس لئے کہتا تو ہے کہ اللہ میرا محبوب ہے میں اللہ سے رسول میرا محبوب ہے لیکن زلتیں زلتیں اس کی بنیادی وجہ ہے ہم نے نبی کی صیرت کو چھوڑا ہے نبی کی پیروی کو چھوڑا ہے فَتَّبِعُنِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ اللہ کی محبوب بن جاؤ گے پیروی کرو گے دین پر چلو گے ہر ایک علماء سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے معاف کیجئے گا ہمارے بعض لوگ جب چند دنوں کے بعد اردو کی کوئی کتاب انہوں نے پڑھ لی بس وہ ہو گئے اللہ آپ کا بلا کرے ان کو علماء سے مفتیوں سے باب دیر بابا سے مولانا مغفور اللہ صاحب سے مولانا ادریس سے ماہری سے ڈسکو 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 مولوی ہم لوگ تیار کرتے رہتے ہمارا ڈسکو مولوی وہ بھی تباہ ہے ان کا دوسروں کا تو ویسے ہی تباہ ہے اس لئے معرفت جس فن کا ماہر ہوگا جس فن کا اسپیشلسٹ ہوگا اس فن کے ماہر سے آپ کو معلوم کرنا ہوگا آپ کا وقت میں نے زیادہ لیا شیخ صاحب حاجی فرید اللہ صاحب یہ حضرات تھکے ہوئے دو تین دن سے میرے ساتھ لگے ہوئے اللہ تعالیٰ میرے برادر مکرم مولانا حسین حمد صاحب کے ان کاوشوں کو مجاہدہ کو ریاضت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آپ حضرات کے مبارک چہروں کی زیارت بھی کرائیں میں دعا ہو رہی ہے آپ لوگ جلد بازی کیوں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ آپ حضرات کی اس عقیدت کو اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے لیکن مجھے اور آپ کو پکا اور سچا عاشق رسول بنا دے متبعہ سنت بنا دے سنت کے پیروکار بنا دے فرمام برداری کرنے والے بن جائے اللہ بیدہت سے خرافات سے دین دشمنی سے عداوت سے معصیت سے اپنی بغاوت سے اللہ ہمیں بچائیں اللہ آپ کا حامی ہو اللہ آپ کا ناصر ہو وآخر دعوان الحمدللہ رب العالم اب آتا سدہ مہربانی کوا اللہ واسطہ یہ یاجوج ماجوج سے میں کہا ہمیں کتا ہوں خدا کی بندو مہربانی کرو مہربانی کرو اب آتا سدہ مہربانی کرو دعا میں پاک پروردگاری انساتیوں کے آمد پاک نبال